بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آس ہم واقعہ کربلا کی احمیت کے بارے میں بیان کریں گے واقعہ کربلا دس محرم 61 ہجری بام تابق 9 یا 10 اکتوبر 680 عیسوی کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا یزید کی بیجی کے افواز نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوا سے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے آل خانہ کو شہید کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہتر ساتھی تھے جن میں سے 18 اہلِ بیعت کے عراقین تھے اس کے علاوہ خاندانِ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواتین اور بچے میں شامل تھے واقعہ کربلا صرف تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم کا نادر اور عزیب و غریب واقعہ ہے دنیا میں یہی ایک واقعہ ایسا ہے جس سے عالم کی تمام چیزیں متاثر ہوئی آسمان متاثر ہوا، زمین متاثر ہوئی، شمس و کمر متاثر ہوئے حتیٰ کہ خود خداورد عالم تاثر ہوا اس کا تاثر شفق کی سرخی ہے جو واقعہ کربلا کے بعد سے افق آسمانی پر ظاہر ہونے لگی یہ وہ غم انگیز اور علم آفرین واقعہ ہے جس نے جاندار اور بے جان کو خون کے انصور لائیا ہے اس واقعہ کا پسے منظر رسول اور اولادِ رسول کی دشمنی ہے بدر و احد، خندق و خیبر میں قتل ہونے والے کفار کے اولاد نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر کے اپنے اباؤ اجداد کا بدلہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امیر المومنین کے اولاد سے بدلہ لینے کے جذبات اسلامی کافروں کے دلوں میں اہد رسول ہی سے کروٹے لے رہے تھے لیکن عدم اقتدار کی وجہ سے کچھ بن نہ آتی تھی کربلا کا یہ واقعہ تاریخ اسلام کا بڑا افسوسناک حادثہ تھا اس واقعہ کی خبر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کر دی تھی چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سوجہ حضرت امیر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شیشی میں کچھ مٹی دے کر فرمایا تھا کہ یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا جب وہ شہید ہوگا تو یہ مٹی خون کی طرح سرخ ہو جائے گی کربلا کے واقعے کے وقت حضرت امیر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھی اور جس وقت امام حسین علیہ وآلہ وسلم جہیر ہوئے یہ مٹی خون کی طرح سرخ اور مایا ہو گئی تھی اسلامی تاریخ کو کسی اور واقعہ نے اس قدر اور اس طرح متصر نہیں کیا جیسے سانے کربلا نہیں کیا آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفہ راشدین نے جو اسلامی حکومت قائم کی اس کی بنیاد انسانی حاکمیت کی بجائے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے حصول پر رکھی گئی اس انسان کی روح شرائیت میں پنہا تھی اسلامی تعلیمات کا بنیادی مقصد بنین و انسان کو شخصی غلامی سے نکال کر خدا پرستی، خوریت فکر، انسان دوستی، مساوات اور افوت و محبت کا درس دینا تھا خلفہ راشدین کے دور تک اسلامی حکومت کی یہ حصیت برقرار رہی یزید کی حکومت چونکہ ان حصولوں سے ہٹ کر شخصی بادشاہت کے تصور پر قائم کی گئی تھی لہذا جمہور مسلمان اس تبدیلی کو اسلامی نظام شریعت پر ایک کاری ضرب سمیتے تھے اس لیے حضرت امام حسین علیہ السلام محض ان اسلامی حصولوں اور قدروں کی بکاوہ بحالی کے لیے میدان عمل میں اترے راہیات پر چلنے والوں پر جو کچھ میدان کربلا میں گزری وہ بے رہمی کی بطرین مثال ہے نواسہ حصول کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا رہ کر جس بے دردی سے قتل کر کے ان کے جسم اور سر کی بے حرمدی کی گئی اخلاقی لحاظ سے بھی تاریخ اسلام میں اولین اور بطرین مثال ہے سانے کربلا تاریخ اسلام کا ایک شاندار اور ذریم باب ہے یزید کی نامزدگی اسلام کی انظام شرائیت کی نفی تھی لہٰذا حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں مسائب ہوا مشکلات کو پرداشت کیا وہ حریت جررت اور صبر و استقلال کی لازوال داستان ہے باطل کی کبوتوں کے سامنے سرنگو نہ ہو کر اپنے حق و انصاف کے حصولوں کی بالا دستی حریت فکر اور خدا کی حق نیت کا پرچم پلند کر کے اسلامی روایات کی لاز رکھ لی سانے کربلا ازادی کے اس جدوجہت کا نکتہ آغاز ہے جو اسلامی حصولوں کی بکا اور احیاء کے لیے تاریخ اسلام میں پہنی بار شروع کی گئی تھی سانے کربلا ازادی کے لیے تاریخ اسلام میں پہنی بار شروع کی گئی تھی